اسلام علیکم میں ہوں نور حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی بوجو ٹی وی دوستہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ڈراما سیریز ارطور غازی اور کردار ادا کرنے والے اداکاروں کی بہت بڑی مددہوں کی تعداد پاکستان میں موجود ہے جبکہ ترک اداکاروں نے بھی پاکستانی مددہوں اور پاکستان سے محبت کا اظہار کیا ہے اور وعدہ کیا کہ جلدی پاکستان کا دورہ بھی کریں گے اور کچھ اداکاروں نے اپنے وعدے پورے بھی کیے جیسے کہ انگنالتان اور جاوید چیتن دوستہ لیکن اس بار پاکستان میں جلال یعنی عبد الرحمن ساتھ جنوری کی صبح گورنمنٹ کی انیوٹیشن پر اسلام آباد میں موجود تھے عبد الرحمن غازی کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے جو کہ ارطور غازی میں پہلے سلیمان شاہ پھر ارطور غازی کے جامباز سپاہی تھے اور صرف ارطور غازی کے ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے عثمان غازی کے بھی جنہیں آپ کرلوش عثمان میں بھی دیکھتے ہیں دوستہ جلال پاکستان میں پانچ دن کے دورے کے لیے موجود ہیں جہاں وہ پہلے دن اسلام آباد میں موجود تھے اور جلال نے پرائیم منسٹر عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی اور دیگر پاکستانی اداکاروں نے بھی پاکستان میں ان کا استقبال کیا تھا سرائے کے مطابق جلال یعنی عبد الرحمن کراچی اور لاہور کا دورہ بھی کریں گے جہاں وہ علامہ اکباد اور قائد عظم کے مزار پر حاضر بھی لگائیں گے عبد الرحمن غازی کے ساتھ دریلش ارطور کے پروڈیوسر بھی پاکستان آیا ہیں جس کو دیکھ کر انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک پاک تور کولائبریشن ہونے والی ہے چلے اب انتظار کرتے ہیں کہ پاکستانی مندہوں کو کیا خوش خبری بلنے والی ہے اسی کے ساتھ میری ویڈیو کا اقتتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ایسی ہی لیٹس اپڈیٹ لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں دوستہ آپ لوگ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ کس ٹرک کی شدہ کار کے پاکستان میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں میں تو اینگے نلتان کا کر رہی ہوں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں دیجے نور حیات کو اجازت اللہ حافظ